ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سی ایم نے چودہ سو گیارہ کروڑ کی ایک سو تریسٹھ پریوجناؤ کا شلانیاز کیا وہیں چار سو بہتر کروڑ کی انیاسی پریوجناؤ کا ادخاٹن کیا اس موقع پر سی ایم نے وکاس پریوجناؤ سے جڑے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کا آبھار ویقت کیا سی ایم نے کہا کہ کورونا ایک بار پھر سے بڑھنے لگا جس پر سرکار کی نظر ہے لوگوں سے بھی اپیل کی تیوہاروں میں بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے بچیں سرسہ کو سی ایم روحر لال نے کئی سوگاتیں دی جس کو لے کر ایچل پی ادھیاکش اور سرسہ ویدائے گوپال کانڈا نے سی ایم کا آبھار ویقت کیا سی ایم نے جلے میں گیارہ پریوجناؤ کا اتخارٹان اور شلانیاز کیا جس میں بیالیس کروڑ روپے کی وکاس پریوجناؤں شامل ہیں کارکرم میں ویدائے گوپال کانڈا موجود رہے اس سب سر پر انہوں نے کہا کہ منوہر سرکار کے سمعے میں جن جن کا وکاس ہو رہا ہے مکہ منتری نے ریواری کے لیے ایک سو سترہ کروڑ روپے کی وکاس پریوجناؤں کی سوگات دی اس پر سہکارتہ منتری ڈاکٹر بنوالی لال نے سی ایم کا بہار ویخت کرتے ہوئے مکہ منتری کو بینا کسی بھیدھاو کے پردیش کا چہمکھی وکاس کرنے والا بتایا انہوں نے کہا کہ پشلی سرکاروں نے دکشن ہریانا کو وکاس کی راہ سے الگ رکھا سہکارتہ منتری نے کہا کہ ریواری میں ایمز نرمان کو جلد عملے جامعہ پہنائے جائے گا کیونکہ ماجرہ گاؤں میں بننے والے ایمز کو لے کر سرکار اور کسانوں کی بیچ سہمتی بن چکی ہے پورے ہونے کے موقع پر بھارت بند کی رن نیتی بنا رہے ہیں درنے پر بیٹھے کسان سرکار کو گھیرنے کی رن نیتی میں جھٹے ہیں کسان رن نیتی کے تحت 28 مارچ کو کرشی قانونوں کی پرتیاں جلا کر ویروت پردشن کریں گے کیتھل کے جواہر پارک میں رویوار کو سہمت کسان مورچا کے آوہن پر مہا پنچاک کا ایوجن کیا گیا جس میں کسان نیتا گھرنان سنگھ چڑھونی نے کسانوں کو سمبودت کیا چڑھونی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسان آندولن اب جن آندولن بن چکا ہے کیونکہ کرشی قانون صرف کسانوں کے لیے نہیں بلکہ عام آدمی کے لیے بھی نقصان دائق ہے نو نے کہا کہ یہ لڑائی تب تک لڑی جائے گی جب تک دین کانون واپس نہیں ہوں گے اور نیجی کرن کو روکا نہیں جائے گا گوہنا میں دین بندو چھوٹو رام وچار سمیتی کے پتادکاریوں نے گوہنا روڑ کا ریلے پر سمیتی کی مہر پون بیٹھا کی اس بیٹھا کی ادھیاکتہ رام مہر راٹھی نے کی اس دوران پتادکاریوں نے بتایا کہ تینوں کانونوں کے رد کروانے کی مانگ کو لے کر پچیس مارچ کو الگ الگ سنگٹھانوں کے ہزاروں سدسے پردیش کے الگ حصوں سے موٹر سائیکل یادرہ نکالتے ہوئے سامپلا جتے چودری چھوٹو رام کے سمارک پر پہنچیں گے گوہنا سے بھی قریب دو ہزار سے زیادہ کی سنگٹھانوں میں یوہ اپنی بائیکوں سے پچیس مارچ کی صبح روکھی میں اکھٹا ہو کر سامپلا کے لیے کچھ کریں گے بیٹھک میں کہا گیا کہ کسان اور اس کی کھیتی پر بھاری سنگٹ ہو تو ایسی ستیتی میں دینبندو چودری چھوٹو رام کی انویائی اور ان سے جڑے سنگٹھان چپ نہیں بیٹھ سکتے آج سمیہ آ گیا جب کسان بھائیوں کی آواز کو بلند کیا جائے رام چندری چانگڑا دوارہ کسانوں پر دیئے بیان کی نندہ کرتے ہوئے کسانوں نے کہا کہ آج بی جے پی کے نیتا کسانوں کے خلاف اناپشانہ بیان بازی کر رہے ہیں جس کا نتیجہ انہیں آنے والے سمیہ میں بھگت نہ پکڑے گا کانونوں کی ویروت میں کسان اندولن کو سو دن سے زیادہ کا سمیہ بیچ چکا ہے لیکن کسان اپنی مانگوں کو لے کر آج بھی دلی کے بورڈر پر بھرنے پر بیٹھے ہیں بی جے پی کے نیتا کسانوں کے اندولن کے ویروت میں الگ الگ بیان دے رہے ہیں کوئی نے خارستانی بتا رہا ہے پاکستانی بتایا جا رہا ہے پنجاب جاتی کا اندولن کہتے آ رہے ہیں بی جے پی کے راجہ سبستانسد رام چندری جانگڑا نے دو دن پہلے ایسا بیان دیا جس سے کسان ان کے بیان سے کافی آکھوشت ہوا بھارتے کسان گیورین نے گوہانا کے گاؤں اہولانا میں بی جے پی کے راجہ سبستانسد رام چندری جانگڑا کا پتلا فوکا اور اپنا بیروت جتایا رام چندری جانگڑا نے کسانوں کو آندولن میں فری کی روٹی کھانے اور آندولن میں حصہ لینے والوں کو کسان نہیں کانگریس کے لوگ پتایا تھا ویدان سبھا میں عوشواس پرستاو میں کسانوں کے سمرتن میں ووٹ نہ کرنے والے نیتاؤں کا سنکھ کسان مورچہ کی اور سے ویروت کرنے کے فیصلے کے بعد اکلانا کی شریف کرشن کوہشالہ میں آئیجت کارکرم میں جے جے پی ویدائک جوگرام مکھے عدیتی کے طور پر آنے والے تھے لیکن کسانوں نے کالے جھنڈے دکھانے کا اعلان کیا تو کارکرم میں نہیں پہنچے کرشن کوہشالہ کے کارکرم کے سامنے کسان کالے جھنڈے لے کر پہنچے اور کہا کہ اگر برولہ سے ویدائک جوگرام کارکرم میں پہنچے تو ان کا کالے جھنڈے دکھا کر ویروت کیا جائے گا لیکن کسانوں کے ویروت کے چلتے جوگرام سیاہ کارکرم میں نہیں پہنچے ڈاسا بارڈر پر بھی کسانوں نے بی جے پی سانسد رام چندر جانگڑا کا پتلاہ خوکہ اس طوران کسانوں نے سرکار کے خلاف نارے بازی کی کسانوں کا کہنا ہے کہ رام چندر جانگڑا کو ہریانہ پردیش میں کہیں بھی خسنے نہیں دیا جائے گا کسانوں نے کہا کہ جانگڑا چاٹوکار ہیں اور چاٹوکارٹا سے ہی سانسد کی سیٹ پر بیٹھے ہیں کسانوں کی اور سے لگاتار سرکار کو گھیڑنے کی رنڈیتی بن رہی ہے بہدرگڑ میں کسانوں نے مہا پنچائد کی کسانوں نے فیصلہ کیا کہ کسانوں کی اور سے آمران انشن شروع کیا جائے گا مہا پنچائد میں بھارت بھومی بچاؤ سنگر سمیتی کے ادھیاک شرمیش دلال نے آمران انشن کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ بھومی آدھگرہن کا معافظہ بڑھوانے کے لیے نیلوٹھی میں پینسٹ دن سے آمدولن چل رہا ہے نیلوٹھی گاؤں کی زمین سے امرت سرکارا ایکسپریس وے نکلے گا جس کے بدنظر پگڑی سمحال کسان مہا پنچائد کیا گیا جس میں پانچ راجوں کے کسانوں نے شرکت کی کسانوں کی اور سے لگاتار جاری آندولن کو لے کر بھارت بھومی بچاؤ سنگر سمیتی کے ادھیاک شرمیش دلال نے کہا کہ ہرینڈا سرکار کا نیا کرشوی قانون عام آدمی کے مولک عدکاروں کا حند ہے پردیش میں لگاتار کرونوں کے معاملے بڑھ رہے ہیں 24 کنٹے میں 821 نئے معاملے سامنے آئے وہیں تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے سو بس گھنٹے میں امبالا کرنال یمنہ نگر میں ایک ایک وقتی کی موت کی خبر سامنے آئی وہیں پردیش میں 4830 مریض حیکٹیف کروکرام میں کرونا کے 143 اور کرنال میں 123 نئے معاملے سامنے آئے اسی کے ساتھ کروکشویتر میں 110 امبالا میں 108 نئے معاملے سامنے آئے پنچکلا میں 85، یمنہ نگر میں 69، فرید آباد میں 49، سونی پت میں 32 نئے معاملے سامنے آئے جین میں کرونا کے 22 نئے معاملے سامنے آئے شرسہ میں 17، کیتھل میں 14 نئے معاملے سامنے آئے اور فتحباد میں 11 نئے معاملے سامنے آئے فتحباد کے جاخل میں ایک گورنمنٹ کارل سینئر سیکنڈری سکول کی 16 چھاترہیں کرونا پوزیٹیف آئے جانے سے پرشاہ سن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے شہنیوار شام کو فتحباد جلے کی جاری کرونا سامنے آئے فتحباد کے ڈپٹیو سیویل سرجن ڈاکٹر ہنمان نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سبھی 16 چھاترہیں جاخل گرل سینئر سیکنڈری سکول کی چھاترہیں ایک ہی سرکاری سکول کی 16 چھاترہیں کرونا پوزیٹیف آئے جانے کے بعد جاخل کے گورنمنٹ کاللج سینئر سیکنڈری سکول کو بند کرنے کا عدیش دے دیا گیا اور پوزیٹیف پائے گئی سبھی چھاترہوں کو ہوم آئیسولیٹ کر دیا گیا کروک شیطر سے سانسد نائب سینی ویدھائک سبا سدھا اور بی جے پی جلالتیاک سمیت کا ہی بی جے پی نیتاؤ نے کرونا ویکسین لگوائی اس ورہ نیتاؤ نے آم جنتا سے آگے آ کر ویکسین لگوانے کی افیل کی نائب سینی نے کہا کہ یہ ویکسین پوری طرح سرکشت ہے اس لئے پرٹیک ناغرک کو سوچھا نسار ویکسین لگوانی چاہیے اس مہاماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکے مہین ویدھائک سبا سدھا نے کہا کہ کورونا مہاماری سے بچاو کے لیے ویکسین ایک سنجیونی بوٹی کی طرح کام کر رہی ہے سرسامیر عویوار کو ساماجک داگ رکھتا کے لیے ایک سائیکل میراثن کا آئیو جن کیا گیا کارکرم میں ویواؤں کنشیس کے خلاف لڑنے کا سندیش دیا گیا گولڈ جیم کے تطوہ دھان میں آئیو جیت اس میراثن کا آئیو جن پولیس عدیق شک بھپیندر سنگھ نے کیا اس کارکرم میں لوکیت سٹوڈنٹ اورگنائزیشن کے ادھیاکش دھول کانڈا اور دیوپتی منموہن گویل نے شرکت کی میراثن میں قریب تین سو لوگوں نے حصہ لیا اس افسر پر پولیس عدیق شک بھپیندر سنگھ نے کہا کہ سرسامیر پولیس لگاتا ساماجک جاگ رکھتا کا اپریاس کر رہی ہے وہیں لوکیت سٹوڈنٹ اورگنائزیشن کے ادھیاکش دھول کانڈا نے آئیو جن کی سرانہ کی ادھر کارکرم کے آجک اور گولڈ جن کے سنچالک منوچ گویل نے پروگرام کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس میراثن میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس سے بہتری کا سندیش سماجکو گیا ہے گرہ مکری انیل وچ نے شنیوار کو جنتہ دربار لگا کر لوگوں کی سمسیائیں سنیں اس دوران گرہ منتری نے لوگوں کی کئی سمسیائوں کا سمدھان کیا اور ادھکاریوں کو نردیش دی جنتہ دربار میں پردیش کے کونے کونے سے لوگ پہنچے اور اس دوران انیل وچ بھی لوگوں کے ساتھ ہی کھلے میں بیٹھے ان کی سمسیائوں کو دھیان سے سنا گرہ منتری کو اپنے بیچ پا کر وہاں پر آئے لوگوں نے اپنی باتیں گرہ منتری کے سامنے پھل کر رکھی چرکی دادری میں بجلی چھوڑی روکنے گئی بجلے نکم کی ٹیم پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے حملے کے دوران ٹیم کے اے ایل ایم کو گمدیو چھوٹے آئیں جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا حملے کے بعد نکم ایسٹیو خنشی آمداز نے باند کلا پولیس تھانے میں شکا دی موقع پر پہنچی پولیس نے حملہ وروں کے خلاف معاملہ درج کیا پولیس نے موقع سے تین آروپیوں کو گرفتار کیا حیثوران گرامیڈو نے پولیس چوکی میں بھی بوال کاتا بیوانے کے ڈھانہ روڑ پر ایک مکان میں یوکر شاو فندے سے لٹکا ملا جس سے پورے علاقے میں سنسنی ہیں سوچنا ملنے پر موقع پر پولیس پہنچی پلول کے گاؤں بڑولی میں باروی ککشا کی شاترہ کا تیزدار ہتیار سے کلا رید کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کرنے کے بعد آروپی موقع سے فرار ہے آروپی کو بھاگتے سمیں مرتقہ شاترہ کی ماں نے دیکھ لیا اور اس کی پہچان کر لی گئی پولیس میں مرتقہ کی ماں کی شکایت پر نامجد آروپی کے خلاف معاملہ درج کر جانت شروع کر دی ہے موسیقی ریوڑی میں دشکرم کے تین معاملے سامنے آئے جس میں جہاں ایک محلہ کو نشیلی برفی کھلا کر پڑوسی نے دشکرم کیا تو دوسری طرف سلائی سیکھنے گئی نابالک سے دشکرم کی گھٹنا سامنے آئے تیسنا معاملہ ریوڑی کے موڈل ٹاؤن کا ہے جہاں ایک نو ورشے نابالک بچی کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا پیڑیت پریوار کی شکایت پر پولس نے آروپی کے خلاف پوسکو ایکٹ سہیت ویبھن دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج کر آروپی کی تلاش شروع کر دی ہے پیڑیتا کے پریزنوں نے بتایا کہ بچی اپنے ساتھ ورشے بھائی کے ساتھ دکان پر کچھ سامان لینے گئی تھی اور اسی دوران آروپی وہاں آیا اور پیڑیتا کے بھائی کو دھمکا کر بھگا دیا اس کے بعد گھنونی واردات کو انجام دیا اس معاملے پر سہی کرتہ منصری ڈاکٹر بنواریلال نے کہا کہ دشکرم کے معاملوں کو روکنے کے لیے پریشاسن پریاس کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ برائیوں کو روکنے کے لیے لوگوں کو ساموہک پریاس کرنے چاہیے پانیپت سنولی روڈ پر ایک کار آنیانتریت ہو کر سڑک سے نیچے اتر گئی اور اس دوران کار ایک میڈیکل سٹور کے شٹر سے پھیڑ گئی ستانے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس سمیہ یہ حادثہ ہوا اس سمیہ سنولی روڈ پر زیادہ بھیڑ نہیں تھی جس وجہ سے کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا رادور پولیس سے سبتے سڑک سرکشہ سبتہ منا رہی ہے پولیس نے رادوری سرکاری کالج کے چھاتروں کے ساتھ مل کر بھبکا چوک پر لوگوں کو کرونا بچاپ کے نیموں اور سڑک سرکشہ نیموں کے بارے میں جاکو کیا اس موقع پر شاتروں نے سڑک سے گزر رہے واہنوں کو روک کر چالکوں سے سڑک سرکشہ اور کرونا کی گائٹ لائن کا پالن کرنے کی اپیل کی شاتروں کا کہنا ہے کہ وہ یہ ابھیان سوموار کو بھی جارے رکھیں گے سرسار شہر کی ٹرافک تھانا پولیس نے ماسک نہ پہنے والوں کے قلاب ابھیان چلاتے ہوئے چلان کیے ٹرافک تھانا پربھاری بہدر سنگھ کے نیترتوں میں پولیس ٹیم جگتیف سنگھ چاک پر موجود رہی اور ماسک نہ پہنے والوں پر سختی بڑھ دی سائبر سٹی کے سب سے ویست بازار صدر بازار کو ویکل فری کرنے کے لیے نگم کے دوارہ چلائے گئے ابھیان کا بازار کے دکانداروں نے ویروت کیا اور پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی دراصل نگم نے سائبر سٹی کے سدر بازار کو ویکل فری کرنے کی ہوچنا بنائی اس کے لیے سدر بازار کے مین گیٹ پر بیرگیٹنگ کروانوں کی انٹری پر روک لگا دی گئے نگم کے ادھکاریوں کی معنی تو بازار میں بھیڑ ہونے کی وجہ سے پیدل چلنا مشکل ہے ایسے میں ٹو ویلر چالک ستی کی اور بھی گمبیر بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بازار میں جام کے حالات بن جاتے ہیں کالاوالی کے وارڈ نمبر تین میں اٹھارہ جنوری کے رات ہوئی لوٹ اور انکر پرجاپتی ہتیا کانڈ میں آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہونے سے ناراض پیڑت پرجاپتی پریوار نے کالاوالی پولس تھانے کے سامنے انکر کی ہستیاں رکھ کر پردشن کیا اس دوران پیڑت پریوار نے پولس پرشاہ سن کے خلاف جمکر ناروازی کی اس موقع پر لوگوں کو سممدت کرتے ہوئے کالاوالی کے ودایق شیش پال کہہ روالا نے کہا کہ پولس ابھی تک ان کی ہاتھ خالی ہیں روالا نے کہا کہ جلد انکر کے ہاتھیاروں کو پولس گرفتار کرے ورنہ بڑا پردشن ہوگا وہیں پور ودایق بلکور سنگھ نے کہا کہ انکر پریجاپتی کے ہاتھیاروں کو پکڑنے کے لیے پولس کو ٹیم بنا کر آروپیوں کو جلد گرفتار کرنا چاہیے پریجیشن کر رہے لوگوں نے پولس کو دس دنوں کا آلٹی میٹم دیا دس دنوں میں آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہونے پر شرصہ کے پولس کپتان کی پوٹھی کے باہر دھرنا دینے کی چیتاب نہیں دی ادھر پولس نے اس معاملے میں جلد ہی آروپیوں کو گرفتار کرنے کی بات کہی ہے ہسار کے ایک اوٹ خلاقاؤں میں صد پیٹ لدائی ناتھ میں نشے کے خلاف ایک بہت بڑے کارکرم کا ایجن کیا گیا جس میں بطور مکہ آتی تھی ہسار کے ڈی آئی جی کم ایس پی بلوان سنگھ رانا جیم کے ڈی آئی جی کم ایس پی اوپی نروال سہید جلے اور پردیش کے علا پولس خدکاری پہنچے ایک بار پھر ہریانہ نیوز کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا فرید آباد میں نابالک سے شرچھاڑ اور یون شوشن کے آروپی اشوک گویل کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے ویشوی چیمپینشپ پی ویس سندھو کو آل انگلینڈ بینٹن چیمپینشپ کے سامی فائنال میں فائلنڈ کی پونڈ پاوی چوچو وانگ کے ہاتھوں سیدھے گیب میں ہار کا سامنا کرنا پڑا دلی کے کرنی سنگھ رینج میں جاری آئی ایس ایس ایف شوٹنگ ویشوک اپ میں بھارت کی یشش سوینی سنگھ دیش سوال نے کمال کرتے ہوئے سونڈ پدک چیت لیا ٹوکیو اولمپک کے شروع ہونے سے پہلے آئی جوکو نے بڑا فیصلہ کیا آئی جوکو نے اہم بیٹھک کے بات کہا کہ ویدیشوں سے آنے والے درشکوں کو اس سال جولائی میں شروع ہونے والے ٹوکیو اولمپک میں بھاگ لینے کی انمتی نہیں دی جائے گی بھارت کے انمہوی مکیباس ویجندر سنگھ کے پیشیور سرکٹ پر اشکو میگی ابیان پر روک لگ گئی ہے جنہیں روس کے ارتش لوپسان نے بیٹل آف شپ مقابلے میں ہرا دیا بولیوڈ ابھینیتری رانی مکرجی نے اپنے تیرالیسویں جنم دن کے موقع پر فینس کو خاص طوفا دیا دراصل رانی نے اپنی نئے فلم کا اعلان کیا رانی کی فلم کا نام میسز چٹرڈی ورسس نوروی ہے نیپوٹیزم کے مددے پر ابھینیتہ سورج پنچولی نے بھی اپنی بات رکھی اور کہا کہ بولیوڈ میں اپنی جگہ بنانا ہر کسی کے لیے مشکل ہے دگج ابھینیتری شرمیلہ ٹیگور نے کورونا کی ویکسین لگوائی شرمیلہ ٹیگور کی بیٹی سبا پٹودی نے اپنی انسٹا سٹوری پر ماں کی تصویر ساجہ کی جس میں وہ ویکسین لگواتی نظر آ رہی ہیں بولیوڈ ابھینیتری آلیہ بھٹ نے اپنی نئی تصویر سے سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا دیا آلیہ نے انٹر وارٹر فوٹو شوٹ کر آیا جس میں وہ بگنی پہنے نظر آ رہی ہیں ہریلو اڑان کمپنی سپائس جیٹ نے کورونا کال کے دوران سونسود کے مانوے کاریوں کی سرانہ کرتے ہوئے ان کی ایک فوٹو اپنی پلین پر لگائی اور انہیں خاص انداز میں سیلیوٹ کیا سپائس جیٹ نے سونسود کو سمانت کرنے کے لیے اپنے بوئنگ 737 ویمان پر ابھینیتہ کی ایک تصویر لگائی اور اس پر لکھا مسیحہ سونسود کو سلام